کیا صحیح اور کیا غلط وہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں سب سے پہلے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ شب برات کے اندر کیا چیز ہے جو صحیح ہوتی ہے جو صحیح ہے اس کے بارے میں اور باقی سب غلط پر رکھیں گے پندرہ شعبان چونکہ شب برات پندرہ شعبان کا تیسی بنے شب برات کلر استعمال کیا ویسے پندرہ شعبان کی کیا فضیلت آتی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تو یہ فضیلت ماہ شعبان کی بھی فضیلت میں شامل ہو جائیں گی یہ فضیلت بھی شعبان کی فضیلت میں آپ شامل کر لیجئے اس کی جو فضیلت حدیث میں آتی ہے کیا ہے دو روایتیں اس تعلق سے صحیح آتی ہے اس رات کے تعلق سے جس کو ہم عامزان برات کہتے ہیں لیکن یہ پندرہ شعبان ہے اس کا برات نام یہ لیلت مبارکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے تو پندرہ شعبان کی کیا فضیلت آتی حدیث میں رکھتا ہوں آپ کے سامنے صحیح سنت سے روایت صحبیت آپ نے فرمایا اور کہا اللہ تعالیٰ شعبان کی پندرہوی رات کو اپنی مخلوق کے طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے اللہ پندرہ شعبان کو اپنی مخلوق کے طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے رحم کی نظر سے دیکھتا ہے اور پھر آگے فرمایا اور کہا دیکھتا ہے پھر مشرق اور کینا پرور انسان کو چھوڑ کر باقی تمام مخلوق کو بخش دیتا ہے تو یہ شعبان کی فضیلت بھی ہے اور پندرہ شعبان کی فضیلت ہے اللہ تعالیٰ پندرہ شعبان کو اپنے مخلوق کو نظر رحمت سے دیکھتا ہے اور دو لوگوں کو چھوڑ کر سب کو بخش دیتا ہے پہلا مشرق کافر مطلب دوسرا کینا پرور جس کے دل میں دوسروں کے بارے میں بغض ہے برائی ہے حسد رکھتا ہے جلن رکھتا ہے یہ دو لوگوں کی معافی نہیں ہے یہ صحیح روایت ہے دوسری حدیث اس طرح سے آتی ہے اور جو ہے وہ حدیث اس طرح سے ہے اللہ مناصل اللہ علمانی نے اس کو صحیح جامع کے اندر روایت کیا یہ حدیث کے الفاظ اس طرح بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی پندرہوی رات کو اپنے بندوں پر رحمت سے نظر ڈالتا ہے پھر مومنوں کو معاف کر دیتا ہے کافروں کو ڈھیل دیتا ہے اور کینا پرور لوگوں کو چھوڑ دیتا ہے یہاں تک کہ اپنے دیلوں سے کینے کو نکال دے کیا ہوتا ہے پندرہ شعبان کو پہلا اللہ مومنوں کو معاف کر دیتا ہے کافروں کو ڈھیل دیتا ہے کیا اگلے سال تک محولت ہے اور اس کے بعد کینا پرور لوگوں کو چھوڑ دیتا ہے بازو رکھ دیتا ہے جب تک کہ وہ اپنے کینا سے توبہ نہ کر لے تو یہ ہوتا ہے اور یہ دو صحیح روایتی آتی ہے پندرہ شعبان کی فضیلت اب بتائیے اس میں کہیں نماز کا تذکرہ ہے کہیں روزے کا تذکرہ ہے روزے تو آپ ہمیشہ رکھتے ہیں نماز تو ہر رات پر تھی اللہ کے رسول تو یہاں بولنے کی ضرورت نہیں اور شعبان میں تو آپ خاص روزے رکھتے ہیں رات کی عبادت تو آپ سال بھر زندگی بھر کرتے تھے وہ بھی آپ بولنے کی ضرورت نہیں لیکن کیا صحابہ نے اس رات کو خاص منعایا اور عبادت کی رسول اللہ نے تو ہمیشہ ہی کیا لہٰذا کوئی خاص اس رات کو تو ثابت نہیں کر سکتا لیکن کوئی یہ بول سکتا ہے نا نہیں ہمیشہ کرتے تھے مطلب اس رات بھی کرتے تو ہم بھی کر رہے ہیں صحابہ نے کیا خاص کیا نہیں تو ہم خاص نہیں کر سکتے ہیں یہ دو روایتیں یاد رکھیں اس تعلق سے صحیح آتی ہیں اب اس کے تعلق سے باقی جتنی روایتیں یاد رکھیے وہ سب غلط ہے اس مہینے کے تعلق سے بھی فضائل میں اور اس کے علاوہ پندرہ شابان کے تعلق سے آئیے اس مہینے کے فضائل میں جو ضعیف اور موضوع روایتیں بیان کیا جسے پہلی ہیں